آئی ایم ایف کرس دینے کا معاہدہ مبینہ دھانلی کی تحقیقات سے مشروط کرے بانی بی ٹی آئی کی جانب سے آج آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا ثابت چیئرمین سے اڈیالا جل میں ملاقات کے بعد سینیٹر علی سفر نے بتایا خط میں آئی ایم ایف سے متنازہ حلقوں کی جیڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا بیریسٹر گوہر کہتے ہیں پہلے بھی آئی ایم ایف سے کہا تھا صاف شفاف انتخابات ہوں اب کہتے ہیں اگر آئی ایم ایف نے مذاکرات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دھانلی کا آرڈٹ کرائے بیریسٹر گوہر کے مطابق ان کا منڈٹ چھن کر حکومت بنائی جا رہی ہے عوام انہیں چورے آزم کا خطاب دیں گے پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا اور وہ خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا تو یہ جو چوری تھا منڈٹ اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی اور اگر الیکشنز فری این فیر نہیں ہوئے تو کسی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر عوام کو عوام کے حق کو جہاں دیکھتا ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہے وہاں وہ لون اس ملک کو نہیں دے سکتا پہلی بھی آئی ایم ایپ کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کریں فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے دوبارہ بھی کہیں گے جہاں سی بھی انفلونس ہو ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا منڈیٹ ہے پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا ہم نے پہلے بھی وان کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی ایکانومی سفر ہوگی جو لوگ ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا ہے کہ وہ ان کے حکمران بنے وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنے کرسیوں پر بیٹھیں گے یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے اتوار بازار میں جائے کسی جمعہ پڑھنے جائیں اور یہ اگر کوئی جنادہ پڑھنے جائیں گے عوام ان کو وزیر آزم کا عوضہ نہیں دیں گے عوام ان کو انشاءاللہ تعالی چور آزم کا خطاب دیں گے پاپ ای ٹی آئی پارلیمان کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی